اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مزبان شہزادہ مہین حاضر ہے اور اب پاکستان اور نوزلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہونے والا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان ویمنس ٹیم بھی اب ویسٹ انڈیس کے خلاف مدد مقابل ہوگی ہے دونوں ٹیم ہیں ویسٹ انڈیس کی ٹیم بھی اور نوزلینڈ کی ٹیم بھی پاکستان پہنچ چکے اور باقیدہ پریکٹس سیشن کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور کل اگر ہم دیکھیں تو اگر بارش نہ ہوئی تو ایک دفعہ پھر پاکستانی ٹیم پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دے گیا اور دوسری طب کیونکہ کراچی میں ویسٹ انڈیس ویمنس اور پاکستان ویمنس کے درمیان بھی ٹی ٹوینٹی اور ونڈے میچز کا نکاد ہونا ہے تو کل اگر کراچی کے توقع کی جاری ہے کہ میں موسمیات نہیں یہ کہا ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ کراچی میں تیز بارش ہو اگر تیز بارش ہوتی ہے تو پھر میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو آنے والا فیصلہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا لیکن اس سے قبل کیونکہ پاکستان کی ستنالکنی اسکارٹ کا بھی اعلان ہو چکا ہے بہت سے کھلاری اس میں ریٹائرمنٹ کے بعد واپس بھی آئے ہیں اور ایسا پلئر بھی آیا جو ملک سے باہر کرکٹ کھلنوں کو ترقی دیتا تھا وہ بھی اب پاکستان کی نمائندی کے ایک تباہ پھر کرتا وہ دکھائی دے گا گو کہ انہوں نے دومسٹک کرکٹ میں اور رمضان کپ میں بڑی زبادہ سکار کردے کی دکھائی تھی اس حوالے سے بھی آج ہم اپنے شوہ میں بات کریں گے خاصل ان کھلاریوں کے حوالے سے بھی اب پھر سعود شاکیل کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آیا سعود شاکیل کو جو سترہ رکھنی اور پھر پانچ ریزرپ کھلاری جو منتخب کیے گئے کیا وجہ تھی کہ سعود شاکیل کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا گو کہ انہوں نے پی ایسا لائن میں بڑی زبادہ سکار کردے کی دکھائی تی ٹوئنٹی کے اندر اور اگر ہم بات کریں تو جس طرح انہوں نے اوپنر آ کر تیز اور سٹرائک ریٹ انہوں نے جس طرح منٹین کر کر رکھا اپنے میچز کے دوران وہ دیکھنے کے قابل تھا تو ساری سنوی طالبے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے سینئر اسپورٹس ہے اور کرکٹ ایکسپرٹ ہے شاہد نواب صاحب اور بہترین کومنٹیٹر اگر کرانچی کی کرکٹ کی بات کی جائے کرانچی کے گراؤنڈز کی بیات کی جائے چاہے وہ رمضان میں ہو یا دیگر ٹورنمنٹس کی بات کی جائے تو تمامی جگہ شاہد بھائی ہمارے ساتھ ہے وہاں پر کومنٹی کرتے ہوئے دکھائی دیتے تو شاہد نواب صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہے جعفر حسین صاحب موجود ہے جو کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہے انیلسٹ بھی ہے اور کیا خوب بولتے ہیں کیا تجزیہ کرتے ہیں یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں تو جعفر صاحب آپ کا بہت شکریہ شاہد صاحب ہے سب سے پہلے تو ہم چلیں گے آئی پیل پر بڑی زبادہ سائے آئی پیل میں میچز کھیلے جا رہا ہے بہت شکریہ پہلے اور تمام جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید کی مبارک بات جنابے والا آئی پیل جو ہے ہمارے لیے تو ہماری پی ایس ایل ہے پاکستان سوپر لیگ سے بڑھ کے ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے لیکن دنیا بھر کی جو لیگز ہوتی ہیں ظاہرے کے بھی ان کے بھی خبریں آتی رہتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا پہاڑ اسکور جو ہے اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ وہاں آتے ہیں اگر لوئی اسکورنگ ہو تو وہ جو تین گھنڈے کا میچ ہوتا ہے وہ ایک گھنڈے میں ختم ہو جائے تو وہ جو ٹکٹ لیتے ہیں اور وہ جنابے آلی ہزاروں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے ایک اس بات کو بھی مددہ نظر رکھا جاتا ہے یہ ٹیکنیکل بات نہیں ہے وہ پیچیز کیسی ہوتی ہے تو لیکن وہاں پہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسا ہونا چاہیے یہ بات بھی بک بک کابل غور ہے اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے ہم سب کو کہ وہاں ایک یہ بھی کلچر آ گیا ہے کہ یہ ایک گھنڈے میں میچ ختم نہ ہو جی کہ 36 پہ ٹیم آؤٹ ہو گئی ٹیس میں بھی انڈیا کی ٹیم آپ کو پتا 36 پہ آؤٹ ہو گیا آسفیلیا کی اگنس تو ٹی ٹوینٹی میں بھی کوئی ٹیم کیوں نہیں ہو سکتی لیکن وہاں اس چیز کو دیکھتے ہیں اور جو کیریٹر ہوتا ہے پیچ بنانے والا اسے بطور خاص کہا جاتا ہوگا یقین اندھ کہا جاتا ہے کہ بھائی بنا دے بیٹنگ پڑاڈائز اور بیٹسمنوں کی جنت چلے اس پہ تو مزید بھی بات کریں گے جاوروسین صاحب آپ سے بھی بات کریں گے لیکن اس وقت اب ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائنڈ کے لیے امریکہ سے نعیم الحق صاحب نے جو سپورٹس آنالیسٹ ہیں ان سے بھی بات کر لیتا ہے نعیم صاحب بہت بہت شکریہ بہنے سے سپورٹس میں ٹائم دینے کا اور کیونکہ اب پاکستان نیزلینڈ کے درمیان پانچ میچے کی ٹی ٹوینٹی سریز ہو نہیں ہے ہوم گرانڈ پر کتنا ایڈوانٹیج پاکستان کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو نیزلینڈ کی ٹیم آئی ہے اسے کہا جا رہا ہے بی کلاس کی ٹیم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بی کلاس کی ٹیم بھی پاکستان کو بہت زیادہ ٹاف ٹائم دے سکتی ہے اسلام علیکم پہلے تو آپ کے جو بھی میمان بیٹھے ہیں ان سے بہت سلام بس بھائی لاسٹ ٹائم بھی میرے خیال سے نیزلینڈ کی ٹیم آئی میرے خیال سے تو بہت بوری ٹیم آئی نہیں تھی انہوں نے بھی ہمیں ٹاف ٹائم دیا تھا تو ٹی ٹوینٹی کرکت ایسی ہے کہ کوئی بھی آپ کو ٹاف ٹائم دے سکتا ہے اس میں دو اور اچھے اور دو اور خراب پورا میچ چینج کر دیتے ہیں تو لیٹسی کہ کیا ہوتا ہے لیکن میرے حساب سے لکھتا تو ہے کہ اب ظاہر ہے اور کوئی چوئیس نہیں ہے انہوں نے جو ٹیم بھیج کیا میں انہی سے کھیلا ہے تو لیٹسی کہ کیا ہوتا ہے کس طرح کھیلتے ہیں کس کو چانس دیتے ہیں کس کو چانس نہیں دیتے ہیں چلیں کسے چانس ملتا ہے کسے نہیں ملتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت سے اگر ہم دیکھیں تو کپتان تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ایک دو اور پھر بابا رازم کپتان بن گئے ہیں کیا کہیں گے بابا رازم کے حوالے سے اور نیوزلینڈ کے غلاب سریز میں وہ کپتانی کریں گے سب سے پہلے تو بابا رازم کو جب بڑھایا تھا تو وہ ہی غلط کیا تھا اس کے بعد انہوں نے شاہین کو بنایا اس کے بعد ایک سریز کے بعد اس کو چلتا رہتا ہوتا ہے پاکستان میں تو کوئی اور آئے گا تو کوئی اور کپتان بن جائے گا لیکن اسولاً بابا رازم کو ہی رہنا چاہیے تھا اور اسٹیلیا کے بعد اور اس کے بعد اس کو شاہد اگر آپ کسی ایک سورمیٹ میں چینج کر دیتے ہیں تیس کرکٹ میں آپ نے چیسے شاہین کو بنایا تھا تو ونڈے اور ٹی ٹوانٹی میں میرے حساب سے بابا رازمی کو کپتان رہنا چاہیے بیس چوئس تو تھی کہ رزوان کو کپتان ہونا چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے رزوان بابا اور یہ شاہدہ آپ یہ لوگ کافی کلوز ہیں ایک دوسرے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دے انڈرسٹینڈ ایچ اردہ تو اب بابا بن گیا تو میرے آپ سے بابا رہنا چاہیے اس کو لمبا رن دینا چاہیے چلیں لمبا رہنا چاہیے لیکن اب تو پاکستان سیلیکشن کومیٹی ہے جو وہ باقعدہ طور پر اب تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہم جہاں پر کھلاڑیوں کو باقعدہ طور پر تبدیل کرتے رہیں گے سیریز کے اندر وہاں کپتان کو بھی ہم تبدیل کر دیکھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان پر بیک پر کوئی کپتان آپ کو نظر آرہا ہے پر تو ایک رزوان ہی نظر آتا ہے اس کے بعد اگر آپ کسی کو دیکھیں گے رزوان ہے اور بابر ہے دو لڑکے ہیں جو لگتے ہیں کہ یہ ٹیم میں پرمنٹ کھیل سکتے ہیں باقی تو دیس بولرز میں شاہین تھا اب شاہین کا ہوئی فٹس کا چکر ہوتا ہے آن این آف رہتا ہے وہ باقی تو میرے حساب سے تو اور پیچھے کوئی نظر آ نہیں رہا شہداب ہے شہداب کا بھی یہی ہے کہ وہ پوری طرح اگر بھی فٹ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا ان دونوں کے علاوات کوئی تیسرا آدمی تیسرا آن کا آسا ہے جس کی ٹیم میں پرمنٹ جگہ ہے اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ٹیم کا اناؤنس ہوا ہے اس میں پانچ جو اوپنر بیٹرز ہیں جو ریگلر اوپنر ہیں وہ ٹیم میں شامل ہے اور پھر کیونکہ ماضی میں بابر آزم میں بڑی تنقید ہوئی کہ آپ اوپنر پیر چینج کرنا ہے لیکن بابر نے اوپنر پیر چینج نہیں کیا محمد رزوان کے ساتھ ہے زیادہ ترجی تھی کھیلنے کو تو ایک دا پھر بابر کپتان بن گیا ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بابر اور رزوان ایک دا پھر اوپنر آتے ہوئے دکھائی دیں گے میرے حساب سے لازم سیری جو کھیلی تھی اس میں شاید بابر نمبر تین آ گیا تھا کیونکہ کپتان چینج ہوئا تھا شاہی نہ آیا تھا اب بی بی اگر ایسا ہو تو زیادہ اچھا ہے کہ بابر اور رزوان اپنے سائم ایو اور رزوان اوپن کریں بابر نمبر تین پہ کھیل رہا ہے اچھا کھیل رہا ہے لاس سیریز بھی اس میں بہت اچھے رنز کیے تھے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کرکی ٹیسٹی ہے کہ ہر آت بھی اوپن کرنا چاہتا ہے جس کو بھی پاؤں کہ کیونکہ اوپنر کو زیادہ چانس ملتا ہے چھے ہوئر ملتے ہیں پہلے رسٹیکشن کے اس میں وہ ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں تو اب اتنے سارے آپ نے عثمان خان سیم ایوب رزوان بابر آزم خان سارے لینا چاہتے ہیں پفر زمان تین تین چار چار تو وکٹ کیپ پر ہے چلیں بالکل ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پر رہی ہے جعفر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے پہلے بات کر لیں بڑی اچھی بات کہی بابر آزم کے بعد ہے اگر کوئی کپتان انہیں نظر آرہا تو شادہ بن نظر آرہا ہے رزوان نظر آرہا آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ میں بیسکلی سوال ہمتا ہے یہی تھا کہ ماضی میں بابر رزوان کے ساتھ کافی تنکیر بھی ہوئی کہ پیئر چینج کو لے لیکن پیئر چینج نہیں ہوا اب بابر ایک دعا پھر کپتان بن گئے کیا آپ سمجھ رہے ہیں بابر ایک دعا پھر رزوان کے ساتھ اوپن کرتے دکھائی دیں گے دیکھیں آپ کپتانی کے بعد تو مرخال میں اس کو ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ آپ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے جب فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی کپتان یہی رہے گا اب تو دو فورمیٹ کا بنایا ہے تیسرے فورمیٹ پہ بھی وہ مرخال میں بنا ہی دیں گے جب ٹیسٹ سریز قریب آئے گی تو کپتانی کا مستہ جو ایک چل رہا ہے وہ تو حل ہو جانا چاہیے کیونکہ بابر سے اچھا کوئی کھلاری ہے نہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کپتانی جس طرح اچھی کرنے لگ گئے تھے اب ان کو دوبارہ موقع ملائے تو مرخال میں آپ دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ کپتانی کرتے ہیں اس سریز میں لیکن ایک چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بینچ ہے وہ بالکل خالی دکھائی دے رہی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ آپ کے پاس پلیئرز نہیں ہوں گے جب آپ کے پاس وہ کھلاری نہیں ہوں گے جو اس فارمیٹ پر پورے اترتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے وہی کھلاری جو ٹی ٹوئنٹی کے کھلاری ہیں اسی کو آپ ونڈے میں لے کے چل رہے ہیں اسی کو آپ ٹیسٹ میچز میں لے کے چل رہے ہیں جس کے وجہ سے یہ کہت پڑ چکا ہے کہ کھلاری اس ٹائپ کے نہیں ملتے جہاں پر ان کو پوزیشن پر کھلانا پڑتا ہے تو میرے خیال میں کھلاریوں کا بڑا فرقدان دکھائی دے رہے کہ باقاعدہ ایک ٹیمیں الگ سی بن جائیں تو پھر یہ مسائل نہیں رہیں گیا آپ چاہے کہ ونڈے اور ٹی ٹوئنڈی کی بالکل الگ الگ ٹیمیں ہو جائیں جب آپ کے پاس اتنے پلیئر ہیں اس ٹائپ کے پلیئر ہیں کہ آپ ایک ہی گیارہ سترہ لڑکوں میں آپ تین تین وکٹ کیپر رکھ رہے ہیں آپ چھے چھے فاس بولر رکھ رہے ہیں آپ تین تین چار چار جو انہیں سپینرز رکھ رہے ہیں پھر آپ کے چھے چھے بیٹسپین رکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں جب اتنا سٹرنگ ہے آپ کے پاس جو کہ پچیس لڑکوں کا پول ہے چھپیس لڑکوں کا پول ہے تو اس کو پھر آپ ٹیمیں الگ بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا بجائے کہ آپ جو ہے نا اب دیکھیں نیزلینڈ کی ٹیم بھی تو آئی ہے نا وہ بھی تو آپ دیکھیں اگر آپ فل بنچ ان کی آتی تو میرے خیال میں یہ ہماری جو قومی ٹیم ہے پھر اس ٹائپ کے نہیں ہوتی بلکل اس ٹائپ کی نہیں ہوتی ہے اور نہیں بھائی ہے کیونکہ آپ کے طرف آتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم شورٹ ہے تو جلدی جلدی دو تین سوالات کرنوں اس وقت اگر دیکھیں تو دو ہزار نو کی جو چیمپین ٹیم ہے جیت کے سفر کے نام سے باغعدہ طور پر امریکہ میں آ رہی ہے وہاں پر کونکون سے پلئیئرز آ رہے ہیں ایک کی ایونٹ ہو رہا ہے وہاں پر جو باغعدہ طور پر یہ جو کھلاڑی ہے جو چیمپین تھے اور اس میں یونس خان شاہد آفریدی سب ہی وہاں پہنچ رہے ہیں کون سا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہاں پر امریکہ میں بھائی جان یہ ایک ایم ایکس ٹیویل ہے رافی علی ینگ سا لڑکا ہے بڑا انرجیٹک ہے اور پہلے بھی کافی وہ ایونٹ کرا چکتا ہے تو یہ ایم ایکس ٹیویل والے کرا رہا ہے رافی علی صاحبہ اور اس میں بے خالل کافی پارٹ دو چار اور بھی سکونسرز ہیں ترے نے یہ ایمارڈ ارنج کیے جیب کے سفر کے نام سے اور یہ چار پچ ایمارڈ ہے ایک ایمارڈ جوہے یوسٹین میں ایک حالے میں ہے اس کے باتھ ڈالس میں تلہے ایک ایمارڈ جو جس میں میں گلوبال سپورٹس ڈیٹروی میں جو ہے میش conveyed ہم لوگ بھیینک ایمارڈ کرا رہا ہے اس میں تھوڑا سا میرا بھی بارٹ ہوگا کیونکہ میں گلوبل سپورٹ کے لیے کام کرتا ہوں شاہد احمد ہمارے پریزیڈنٹ ہے تو ہم نے کافی ایوٹ کرا چکے تو ہم نے بھی ایک ایوٹ لیا ہے اس کے علاوہ ایک میچ بھی ہے میں خیل سے جاہاں وہ نمازی میچ کے ایڈر تو اس کے ساتھ بھی لوگ ایک میچ بھی ہے اچھا کون کون سے پلیرز نے جو ہے جو ہے کنفرم کر دیا ہے جو ہے یہ بتائیں کیا کہہ رہے کون کون سے پلیرز نے اب تک کنفرم کر دیا ہے بھائی اس میں سے نو لڑکے تھے شاہد یونس خان کپتان ہے شاہد آفریدی ہے بزبا علاق ہے عمر گل ہے شویب ملک ہے سعید اجمل ہے اور فواد عالم ہے جو مجھے صحیح طرح زیادہ پتا نہیں لیکن نو لڑکے نو دس لڑکے چلیں نو لڑکے ضرور ہے کھیلنا ہے اس سے جیت کے سفر والے ایونٹ کے اندر ہے آپ ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پر رہی ہے جعفر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور اسی ٹونٹاپینٹ کے حوالے سے جعفر حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے رافے کے نام لیا ہے جو وہاں پر اورگنائز کر رہے ہیں یہ جعفر حسین صاحب ہے کیا کہیں گے امریکہ میں کرکٹ بہت ہو رہی ہے لیگ بہت ہو رہی ہے شاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب کرانچی سے اور دیگر پاکستان سے شہروں سے جو ایک کھلاڑی امریکہ اور دیگر جگہوں پہ جانا کرکٹ کھلنا بھی پسند کر رہے ہیں وہاں کی لیگ کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اپنے ملک سے زیادہ تو آپ سمجھیں کرکٹ کا نقصان پاکستان میں تو ہو رہا ہے لیکن امریکہ میں اور دیگر موالک میں پاکستانی پلیئرز جا کے آپ کو شو کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان میں نقصان تو نہیں خیر اور بڑھ رہی ہے کرکٹ اچھی بات ہے دوہزار نو کا میں چشمدید گوا ہوں کہ پاکستان جب وہ ورلڈ کپ جیتا تھا دوہزار نو کا یونس خان کے کپتانی میں تو میں وہیں پہ موجود تھا اور اپنی صحفتی ذمہ داری ادھ کر رہا تھا تو میرے آنکھوں کے سامنے وہ نظاریں ابھی بھی تازہ ہیں جو کہ ہوا کرتے تھے لیکن بات یہ تھی کہ جب یہی دوہزار نو کے ٹیم اس کے بعد کوئی اتنا بڑا سیلیبریٹ نہیں کر سکی کیونکہ تقریباً نو سے دس مہینے بعد دوہزار دس کا ورلڈ کپ تھا جو کہ ویسٹ انڈیز میں ہونا تھا لیکن کراچی میں بھی تو تقریب ہوئی تھی نہیں وہ اس کی نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ جو تقریب ہوئی تھی یہ ایم ایکس ٹریول جس کی بات کر رہے ہیں انوار صاحب اور رافے صاحب نے یہاں پہ ارینج کیا تھا اور جیت کے سفر پوری ٹیم کو یہاں پہ ارگنائز کر کے ان ٹیم کو پوری کوئی دعوت دیئے کہ وہاں پہ آکے جو ہے نا وہ فنڈریزنگ وغیرہ ایونٹس میں حصہ لیں ایک طرح سے خوشی کلمہ ہے اور ہیسٹن میں جو میچ کھیلا جا رہا ہے جو کہ وہاں پہ جو ہے نائٹ رائیڈر ایک کلب ہے جس کا جو ہے نا ماجد رزوی صاحب جس کو آن کرتے ہیں وہ باقاعدہ وہاں پہ دوہزار نو کی جو ورلڈ کپ کی ٹیم ہے وہاں پہ نائٹ رائیڈر سے مقابلہ کری گئے اور یہ مقابلہ جو ہے نا بیس تاریخ بیس اپریل کو وہاں پہ منقید کیا جا رہا ہے جس کے لیے بڑا ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یونس خان شاہد آفریتی بڑے بڑے سٹار مزبہ الہد جیسے سٹار وہاں پہ ہوں گے اور مرگول وہاں پہ ہوں گے تو میرے خیال میں ایک الگ چاشنی ہوگی اس کی تو ایک طرح سے فنڈریزنگ بھی ہے اور ایک طرح سے وہاں پہ جو ایونٹ منقید کیا جا رہا ہے کرکٹ کا فروغ ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو مہینے بعد جو ہے نا وہاں پہ کرکٹ ورلڈ کپ ہے ٹی ٹوینٹی کا تو اس کے لیے پاکستان کے لیے جو ہے نا اچھا شکن ثابت ہوگا کہ انڈر نائنٹین دو ہزار نو کی وہ ٹیم جو وہاں پہ جو ہے نا پہلے سے ایک پلیٹ فارم بنا دی گی کہ پاکستان جو ہے جب وہاں پہ جائے گا جون میں وہاں پہ میچز کھلے گا پاکستان اور انڈیا کا میچ جو نو تاریخ کو وہاں پہ ہونا ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا ایٹمانسفیر بنائے گا ایک اچھا انیشیٹیف جاتا ہوا دکھائے دے گا شاید صاحب اگر ہم بات کریں کیونکہ دو نو کی بات چل رہی تھی اور کیونکہ اس میں بڑے لیجنڈ فلیئر بھی ٹیم کے ساتھ شامل تھا اور اس وقت بیس تاریخ کو یہ میچ کھلنا جانا ہے جاورتہ بھی کہہ رہے ہیں امریکہ میں تو آپ سمجھیں کہ اب کرکٹ پاکستان سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کرکٹ ہے اور لیگ جو ہے امریکہ میں ہو رہی ہے جی ہاں بالکل دیکھیں ایک تو یہ موضوع ہے کہ پاکستان سے ہنرمند تعلیم یافتہ بہت ہی قابل لوگ لاکھوں لوگ کی تعداد لاکھوں میں ہیں وہ جا چکے ہیں اس کے علاوہ کرکٹ میں بھی 21، 22، 23 سال کے پلئر اور کئی نام ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جا چکے ہیں امریکہ حسان خان جا چکے ہیں اور حسان محسین کا سنا ہے کہ ویزا لکھے آ چکا ہے اور بڑے لوگ پہلے ہی وہاں موجود ہیں حسان محسین جو پاکستان جونئر کے ہونگزا لکھے آ چکا ہے اب اس کے علاوہ ایک ہمارے سینئر پلئرز بھی ساہد علی سے وہ بلکل ہی کہتے ہیں نا کہ ینگ بلکل پاکستان ٹیم کا حصہ تھے لیکن کوئی میچ نہیں کھیل پایا تھا ساہد علی تو کچھ ہوا ایسا اور کچھ لوگوں نے دیکھا بھی کہ یار یہ ہمیں پاکستان میں جب ہم بیٹنگ کرتے ہیں بال تو ہمیں فٹ بال دکھائی دیتی ہے مستقبل دکھائی نہیں دیتا مستقبل لے گی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو دوسری طرف عثمان خان ان کا مستقبل تو پاکستان میں نظر آ رہا ہے عثمان خان یہ کہتے تھے اور برملا کہتے تھے کہ میں نہیں کھیلوں ہاں پاکستان سے اب ان کے پانچ سال کی پابندی لگائی ہے امارات والوں نے ان کی نے تو نقصان ہوا لیکن اب جو وہاں موجود ہیں اور وہاں جانا چاہتے تھے جو وہاں جناب علی جانا چاہتے تھے اب ان کا کیا ہوگا اب وہ کہنا ہے کہ جناب یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ مثال بن گئی کہ عثمان خان صاحب نے یہ کیا اور اب جو آنے والے ان کے لئے پرابلم ہو گئی اور اس کی یہ دیکھیں مجھے یہ ہے کہ سب انصاف میری جس کو بولتے ہیں انگلیش میں انصاف کہتے ہیں اگر وہ ہوتا ہوا دکھائی دے اور ہو اور دکھائی بھی دے تو کیوں یہ سارے لوگ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں جس طرح اور شعبہ کے لوگ گئے ہیں ہمارے کرکٹرز گئے ہیں بڑے ینگ کرکٹرز جائیں اور انہوں نے امید ہے اب وہاں کی ماننی بھی ہے جس طرح ہمارے یہاں لوگ دیکھتے ہیں اس طرف اس ملک کی طرف کھلاری بھی ابھی اسی ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں لوگ اب وہاں ہی جانا یہاں تو میریٹ پہ تو نہیں ہے اور بڑی مشکلات ہیں در لیکن ایک آگ کا دریہا ہے اور دھوپ کے جانا ہے تو کون دھوپ کے جائے بھائی تو بڑی زور و شور سے ہے بڑی تیاریاں ہے بڑے لوگ انیرجیٹک ہوئے ہوئے ہیں بڑے لوگ مطلب ہم جیسے لوگوں سے بھی لوگ کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ کس طرح ملے گا باقائے آئی سی سی کا ایورٹ ٹکٹ تو آننائن جا کے ہی ملے گا تو بڑی تیاریاں ہو رہے ہیں بڑی زور و شور سے لوگ بڑی زور و شور سے تیاری ہو رہی ہیں نعیم صاحب ہے جعفر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دو ازار نو والی جو ٹیم ابھی پہنچ رہی ہے اور بیس تاریخ کو جو میچ ہے اس کا کتنا فائدہ ہوگا وہاں پر جو پاکستانی شاہیکینی کرکٹ کو جب پاکستان اور انڈیا کا میچ وڈل کپ کا کھیلا جائے گا تو اس کے تو میں خیال سے ابھی تک وہ سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے پاکستان انڈیا کا میچ باقی میچ ہو کے تو پھر بھی شاید نگٹ مل رہا ہے وہ والا میچ تو سولڈ آؤٹ ہو گیا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ تو دنیا میں کسی بھی حصے میں ہوتا ہے وہ میچ سولڈ آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ تو سولڈ آؤٹ ہے باقی میچوں میں میرے حساب سے تو لوگ بڑے برجوش ہیں اور ای ہوپ کے لوگ جائیں پاکستان کریں گے اور جائیں گے پاکستان کے علاوہ یہاں پہ انڈیزن سری لانکا اچھا نعیم صاحب آپ وہاں پر رہائش پذیر ہیں کیونکہ مختلف گراؤنڈ پر بھی آپ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو گراؤنڈ پر پیچے کا رد عمل نظر آتا ہے وہاں پر بیٹرز کو زیادہ فائدہ سود من ثابت ہوتی ہے یا بولرز کو زیادہ فائدہ ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے یہاں کے اور ویسٹ انڈیز کی وکٹ جو ہے نا پاکستان کی وکٹوں کی طرح ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ وکٹ پہ توجہ ایسے نہیں دیتے ظاہر ہے اب تو آئی سی سی کا ایونٹ ہے تو آئی سی سی والے ٹیک آور کر لیں گے ورنہا یہاں جو لوکل سگراؤنڈ ہے فور لارگریڈل ٹیلرز اب یہاں پہ آئی سی سی والے آگیا ہیں تو وہ اپنے کیوئٹر لے کے آتے ہیں تو وہ وکٹ کی اچھی دیکھ بال کریں گے نیویورک کا تو مجھے بلکل ایم نہیں وہ تو بلکل ہی نیا اسٹیڈیم بن رہا ہے ہر چیز وہاں پہ بلکل اچھا وہاں پر شائکی نے کرکٹ کیلئے جو شائکی نے کرکٹ ہوتے ہیں وہاں پر کتنی گنجائش ہوتی ہے اسٹیڈیم کے اندر عموماً یہاں تو بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی یہاں سے ہارلی پندرہ خفیص اندار رکھنا لوگ آگے بیٹھ سکتے ہیں بہت بڑا اسٹیڈیم نہیں ہوتا ہی چلیں نیویورک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینرس سپورٹس میں ٹائم دینے کا آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ رائیل ہونلائن پر موجود شائید عباب اور جعفر اور سب کو تینکیو ویریمار سلام آئے جعفر صاحب ہے کیونکہ بات ہو رہی تھی کھلالیوں کے حوالے سے کیونکہ ستار اتنی جو اسکارڈ ایم اے میں ہے انٹرو میں بھی جس طرح ذکر کر رہا تھا اور آپ سے بھی ایک سوال کیا تھا کہ سعود شکیل کو کیوں نہیں شامل کیا گیا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریزب میں ان کی جگہ بن سکتی تھی لیکن وہاں پر بھی نہیں بنی کیا وجوہ آتے ہیں کہ یا سعود شکیل کو آپ نے صرف ٹیکس پلیئر رکھا ہوا ہے دیکھیں شہزادہ مہین میں نے آپ سے وہی بات کی نا کہ پلیئرز کی جو سٹریندھ ہے وہ بڑھ چکی ہے یعنی کہ پچیس سے چھبیس آپ کے ایسے پلیئرز ہیں جن کو آپ نے آگے پیچھے کر کے ٹیم میں شامل کرنا ہی کرنا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ دو ٹیمیں تشکیل دے دیں تاکہ جو ہے نا ونڈے میں آپ ٹیم بنا دیں کہ بھئی ونڈے کے یہ پلیئرز ہیں ہمارے اور ٹی ٹوئنٹی کے یہ پلیئرز ہیں اور جس نے ورلڈ کپ کھلنا ہے کیونکہ زیادہ ٹائم تو ہے نہیں ورلڈ کپ کے لیے بھی آپ کے پاس صرف ڈیڑھ سے دو بہینیں باقی ہیں تو اس کے لیے آپ ایک ٹی ٹوئنٹی کے ٹیم تیار کر کے اسی کو آگے بڑھائیں بجائے کہ آپ جو ہے نا سوشکیل کو دیکھیں بجائے کہ آپ جو ہے نا جو پچھلے پرانے پلیئرز رہ چکے ہیں ان پر نظر سانی کر رہے ہیں میرے خیال میں جو آپ نے سیلیکٹ کر لی ہیں انہی کو لے کے آگے چلیں تاکہ ٹیم ایک مضبوط ٹیم بن کے ابرے چلیں مضبوط بن کے ٹیم ابرے شاید صاحب ہے دو پلیئرز ہیں ٹیم میں واپسی ہوئی ہے محمد آمیر کی اور آماد عسیم کی آپ سمجھ دیئے ٹیم کے لیے سودبن ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے گا یا پھر نوجوان پلیئرز سے شاید نہ آنے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ زور دیا گیا پھر کچھ ہے پرفومنس بھی اچھی رہی دونوں پلیئرز جن کے بیس پر انہیں دوبارہ جو ہے ٹیم میں شامل کیا گیا دیکھیں میں بتاؤں میں اس اسکول آف تھوٹ سے ہوں کہ جو پاکستان کے ساتھ کھلے کھلوار کرے وہ ایک بار کرے اسے نہیں لینا چاہیے دانیش پربا شنگر کنیریہ نے بھی کیا تھا لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں کیا تھا وہ ایک وہاں سائیڈ میش تھا وہ پاکستان کی ٹیم اسٹار نہیں لگاوا تھا لیکن جب آپ اسٹار لگاوا اور ملک کیلئے کھیلو اور ملک کیلئے دوری پالیسی کیوں رکھی گئی یہ غلط جو پالیسی بنانے والے اس کا جواب تو جنب اولا وہ دیں گے ایک تو یوگ ہے محمد آمیر اب جس نے ریٹائرمنٹ لی تھی اماد وسیم اب وہ اگر جذباتی ہو گئے تھے اگر ان کو یہ شروعیٹی مل چکی ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اب اسی طرح سے اسی آلشان طریقے سے کھیلیں گے یہ ہوگا ہے دو تیسرا ہے عثمان لیکن میں کیونکہ آپ تین چار لڑکوں کے نام لینے اس سے قبل میں کیونکہ اماد وسیم کا نام آگیا تو بہت سے بیانبادیاں بھی دونوں پلیٹس کے حوالے سے چلتی دکھائی جئی ہیں بابا رازم اور اماد وسیم کے حوالے سے اور پھر آمیر کے حوالے سے بھی چلتی دکھائی ہے سیکھیں وہ تو سلسلہ یہ کہ ایڈزیس ہو رہتا ہے آپ نے بھی کلپ دیکھی ہوگی کہ مہترم جناب رمیز راجہ صاحب اور محمد یوسف کس طرح سے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور پھر انہوں نے ایک ساتھ وہ تھے چیئرمنٹ کام کیے ابھی بھی کئی فوٹو میں وہ ایک ساتھ دکھتے ہیں تو یہ یہ چلتا رہتا ہے اسے آپ مسئلہت کہہ لیں کچھ اور کہنے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ وہ بھی ہو سکتا ہے مسئلہت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے تو اس نام کا ایک سورہ بھی ہے جو کرکر میں بڑھا ہے میں آپ کو اس سے بلکہ کہہ دیتا ہوں وہ ہوتی ہے منافقت منافقت نہیں ہونی چاہیے جنابی علیہ مسئلہت ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے اب یہ تو یہ پلیئر ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے کے لیے واپس آئے ہیں اور یہ تو بھی آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کا فیصلہ درست تھا کہ یہ آئے اور پھر جنابی علی ضائب ہو گا ہے کہ ریٹائرمنٹ واپس لے آپ نے اگر ان کو کوئی گارنٹی دی گئے یہ گارنٹی تو بھی سے گارنٹی یہ دی گئی ہوگا آمن نے لیا ہوگا کہ یا ٹھیک ہے میں صرف ٹوینٹی کہنا پسند کروں گا یہ بھی تو گارنٹی دی گئی ہوگی شان مسئلہت جنابی علی شان مسئلہت جب گئے ہیں انگلینڈ 6 مائنے کے لیے تو یہ کہتے ہوئے گئے ہیں پاکستان میں کوئی گارنٹی نہیں یہ اتنی بڑی بڑی خبریں آئی ہیں تو اس شان مسئلہت نے کہا جن کا background سب کو بتا ہے جن کی performance سب کو بتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے گئے ہیں انگلینڈ کہ پاکستان میں کوئی گارنٹی نہیں ہے میں نے بھی پڑھا ہے میں بھی گھر بھی اقبال آتا ہے آپ سب کے بھی پیشن حضر ہوگا جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے اور ابھی تیسٹیم کے کپتان بھی ہیں تیسٹیم کے کپتان بھی ہو یہ بات کہنا کہ پاکستان میں کوئی گارنٹی نہیں ہے اور وہ جعفر صاحب کی بات بلکل صحیح ہے اس سے کیا ہوگا یہ پیانا ہے کہ سرفرات دے رہے ہوتے تو زیادہ بیس نہیں 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 دیکھیں وہ سرفرات بہتر workload کا ہوگا جعفر کی بات بلکل صحیح ہے ٹی ٹوئنڈی کی ٹیم ملو ہوگی number of participation ہمارے پاس بڑھ جائے گی کہ کافی لوگ کھیل جائیں گے فوکس ہوگا ان کا وہ جو workload کی بات ہو رہی ہے جعفر کی بات صحیح ہے یہ بھی ایک ہے کہ کون الگ الگ اچھے اچھے آ رہے ہیں وہ بات یہ بھی ایک ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک ہونے چاہیے کسی کو تینوں کھیلنا چاہیے اس سے فائدہ ہوگا کہ کافی لوگ کو chance ملے گا ان کا فوکس ہوگا ٹو ہاتھ جوڑ کے گزاریش ہے کہ سائم ایوب کو اللہ کے واسطے یہ زائنہ کریں پاکستان کو ایک سپر اسٹار مل گیا ہے وائڈ بال کا تو اور انشاءاللہ وہ ٹیسٹ میں بھی کرے گا اب یہ کام کرکٹ بورٹ کا اور بڑو کا ہے کہ وہ اسے کونسوڈنٹ دیں کہ یہ اتنی سیریز سیریز تمہاری ہیں انشاءاللہ وہ کر کے دکھائے گا اس نے کیا ہے تو اللہ کے واسطے سائم ایوب کو جو ہمیں ایک مل گیا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے نیچرل ٹیلینڈ ہے اس کے اندر تو اس کو زیادہ نہ کریں یہ میری ایک دخواست ہے دخواست ہے جنب علی امید ہے کور کریں گے جعفر صاحب اگر کیونکہ بہت سے پلیئرز واپس بھی آیا خاص کر اگر ہم دیکھیں تو بہت سے پلیئرز فائیو ڈے کرکٹ کھیلنا پسند بھی نہیں کرتے آپ سمجھتے ہیں ایک بڑا پول بن گیا پاکستان کا فاز باولنگ کا اور بہت سے ایسے پلیئرز بھی آئے ہیں ہاریس رہوف کی مثال آپ کے سامنے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا نہیں چاہتے تھے انہیں پھر جو شوکاس نوٹس بھی جاری کیا انہسی بھی ان کے کلیئر نہیں دی گئی آپ سمجھ دیں کہ یہاں پر اگر پول بڑھ گیا ہے تو آپ آسانی سے اپنے فاز باولرز کو آرام بھی دے سکتے ہیں انہیں فائیو ڈے کرکٹ کیلئے بھی منتخب کر سکتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کیلئے بھی کر سکتے ہیں اور بندے کیلئے بھی کر سکتے ہیں بھئی ٹیسٹ کھیلنے کو تو آمد نے بھی منع کیا وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی میں تو صرف ٹی ٹوئنٹی کھیلوں گا میں صرف لیکس کھیلوں گا پلیئرز تو بڑھ گئے پول تو بڑھا آپ کے پاس خاص بولنگ پلیئر کیسے بڑھے ہیں آپ ان پلیئرز کو لا رہے ہیں جو کہ پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں آپ عثمان خان کو لا رہے ہیں اور جنہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیا آپ ان پلیئرز کو لا رہے ہیں آپ کا وہ جو سٹرینٹ تھی وہ کہاں چلی گئی ہے آپ کے خاص طور پر جو ایک بیک اپ آ رہا تھا وہ کہاں ہیں جس طرح شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ بیک اپ جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے جو نوجوان گھلاری ہیں وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں اب آپ دیکھیں نا ایک سال سے کلب کرکٹی ہوئی کیوں شاہد صاحب بلکل بلکل دیکھیں یہ کل میں ابھی آپ بھی جانتے ہوں گے جعفر حسین صاحب مہترم بھی جانتے ہیں کل ہے سترہ اپریل ٹھیک پانچ سال ہو جائیں گے مہترم مشیر ربانی صاحب کے انتقال کو کل ان کی پانچویں بڑھ سی پروردگار درجات بلند کرے جناب مشیر ربانی صاحب کے ٹھیک ہے جو لسٹ آئی ہے ابھی پاکستان کے کل بورٹ سے کراچی میں کلبوں کی اس میں بہت بڑے بھنڈوں ان میں کا ایک یہ ہے کہ ایک کلب کے پریزنڈ آج بھی مشیر ربانی صاحب ہیں یہ لکھا ہے مشیر ربانی صاحب ہیں گزارش یہ ہے جنابے والا آپ نے جو کلبوں کے لیے کہا ہے اور یہ دو ہزار چودہ کہ دو ہزار چودہ کا کونسٹیوشن دو ہزار چودہ کے لسٹ اور ابھی ایک صرف زون کی بات کر رہا ہوں زون تری میں اٹھائیس ٹوئنٹی ایٹ پلیرز کی وہ جو جنابے والا میڈیکل ہوا مشین غلط ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے یہ تو کوئی میار ہی نہیں ہے اس نے اٹھائیس میں سے سترہ پلیروں کو کر رہی ہے نوٹ کیلئر اور ٹیم ہوتی ہے بیس کا اسکورٹ ہوتا ہے پندہ پھر ہوتے ہیں تو اب صرف گیارہ کھیلیں گے کیا مطلب سارا کا سارا ٹرنیمنٹ اس میں بھی کیا تھا ہے کہ وہی بات دو ہزار چودہ کی لسٹ دو ہزار چودہ کا بی فارم اب کسی کا سات سال پرانہ بھی ہے اس میں بہت سارے بچے اتنے میں جانتا ہوں ہم کراچی میں کراتے ہیں کرکٹ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں اور جگہوں پہ بھی یہ زیادتیاں ہوئی ہوں گی تو اللہ کے واسطے پاکستان کرکٹ بورٹ سے گزارش ہے کئی دس سال آپ نے کیا ہے اس میں آپ نے جو ڈاکومنٹس مانگیں دیکھیں میں آپ کے توجہ سے جعفر صاحب یہ جو ہے بالکل ہے پروپلم لوگ غلط طریقے سے کھیلتے ہیں فوجری کرتے ہیں ایج میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بالکل ٹھیک بات ہے جنبے والا لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ اس میں ایجوکیشنل ڈاکومنٹس مانگیں اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو پڑھل کے خدا نہیں ملیں گے اب کیا ہے آرٹ میں میں پڑھتا ہوں میں تو میرے بات تو یہ آرٹ میں کہا ہے نوی میں ہوگا نوی کا انڈون میند سپر اسٹار بھی تو اسی طرح رہے ہیں جو آپ کو پروڈیوز کر رہا ہے کہ میں یونیورسٹی میں ہوں میں سیکنڈ ڈیئر میں ہوں میں فرسٹ ڈیئر میں ہوں تو خدا کے واسطے آپ اس کے ڈاکومنٹس کو کنسیڈر کریں آپ مانگ رہے ہیں نکانامہ آپ مانگ رہے ہیں پاسپورٹ پاسپورٹ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا جو کبھی باہر گیا ہوگا اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا آپ مانگ رہے ہیں نکانامہ اور بے فارم مانگ رہے ہیں جنابے والا آپ وہی دوہزار چودہ کی لسٹ جس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو ملک سے باہر جلے گئے ہیں پانچ چھ سال پہلے ان کے بھی نام لکھیں مردہ کلبوں کو زندہ کر دیا گیا انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ میں معکول لوگ ہیں وہ انشاءاللہ جو ایکٹیو کلب ہیں جو دس سال پہلے مردہ تھے دوہزار چوبیس میں ایکٹیو ہیں اور جو دس سال سے جعفر صاحب نے بھی کہا یہ کٹ کٹ ماشاءاللہ کٹ کٹ کھیلیں تو جو دس سال میں اور پانچ سال میں ایکٹیو ہیں وہ نہیں کھیلیں گے اور وہ درخواست دیں تو یہ زیادتی ہے ان کو چاہیے کہ اس میں رجوع کریں بلکل رجوع کریں رجوع کی بات ہو رہی ہے تو اب قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کر لیں اور دو فیڈریشن بن چکی ہیں اور دو کے سیکٹری الگ دو کے سدر الگ ہے اور ٹیم بھی اب دو بنتی دکھائی دی رہی ہے ادلانچہ ہاکی ٹورنمنٹ چار مہی سے گیارہ مہی تک کھیلا جانا ہے اور اس ٹیم میں کونسی ٹیم جائے گی کیونکہ دونوں ہی کے کیمپ لگ چکے ہیں ایک کیمپ اسلام آباد میں جاری ہے تو دوسرا کیمپ کراچی میں عبدالستار ہاکی سٹیڈیم میں جاری ہے جعفر صاحب کیا کہیں گے ہمارے ملک کا علمیہ اب یہ ہو گیا کہ دو فیڈریشن جو قومی کھیلے اس پہ بھی دو فیڈریشن نے بن گئی دیکھیں فیڈریشن اس لیے بن رہی ہیں کہ آپ کا کوئی آپ کے جو مین آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی توجہ اب تو سمجھنی چلی کہ ان تک کونس کی ہے کھیلوں پر توجہ ہے نہیں نا گورنمنٹ کی اگر توجہ ہوتی تو یہ دو فیڈریشن کیا پلیئرز بھی جو نا ہمارے پائے کے ہوتے ہیں اب عرشت ندیم پرانے آپ کے جو اس سے کھیل رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ جب پلیئرز پہ اور خاص طور پر کھیلوں پہ توجہ ہوگی حکومت کی تو پھر پلیئرز نکل کر سامنے آئیں گے صرف ایک توجہ ہے جو کہ پی سی بی کے اوپر ہے وہ بھی چیرمنشپ کے اوپر ہے اس پہ زیادہ توجہ رہیتی ہے باقی کیا ہو رہا ہے کھیلوں میں اس کا کچھ نہیں پتا ہوتا کیا بگاڑ چل رہا ہے قومی کھیل کے ساتھ کس طرح کھلوار ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں مانی کھلوار تو ہو رہی ہے لیکن اس کھلوار میں کھلاریوں کو کتنا نقصان ہوگا کھلاریوں کو ہی نقصان ہو رہا ہے بھائی دیکھیں فیڈریشن تو اپنے پیسے کماتی ہیں پیسے بناتی ہیں اور نکل جاتی ہیں جس طرح یہ ہوتا رہا ہے آپ سب سے زیادہ آپ کے دیکھیں سندھ گورنمنٹ بھی ہر سال اس کا فنڈ دیتی ہے ہاکی فیڈریشن کو وہ فنڈ آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی پی ایس بھی فنڈ دیتی ہے بہت ساری ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس پہ پاکستان ٹیم پاٹسپیٹ کرتی ہوں اس کے فنڈز ملتے ہیں تو بھائی یہ کہاں جاتے ہیں یہ فنڈز کھا کے فیڈریشن بھاگ جاتی ہے کھیلاریوں کیا کوچس تک کو نہیں ملتی بچارے اس سے پہلے جو کوچ تھے وہ تک رو رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ہمیں تو ابھی تک اماؤنٹ ہی نہیں ملا ہے اس کا ہماری محنت کا پھل ہی نہیں ملا ہے تو آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ قومی کھیل کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے میرے خیال میں جو کپتان رہے چونکہ جنہیں آخری جو آپ کا ایشین گیمز جتوائی ہے زشان اشرف وہ آج کہاں ہیں بتائیں مجھے نہ ان کے پاس جوب ہے بچارے ایک مزدوری ٹائپ کا وہ ایک کام کر رہے ہیں تو اس طرح ہاکی کے ساتھ جو ایک پرابلم چلتی ہاکی کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے شاید صاحب سے بھی بات کر دیتے ہیں اسی حوالے سے شاید صاحب کیا کہیں گے ہمارے ملک کا علمیہ یہ کہ قومی کھیل کے ساتھ یہ بہت کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جنابے والا مجھے تو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی جب میں نے یہ پڑھتا ہوں کہ ایک اسلامباد میں کیمپ لگا ہوا ہے اور ایک کراچی میں تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ اتنے پلئیر ابھی ہاکی میں ہیں ماشاء اللہ ایک جگہ پر 57 ہے اگر اسلامباد کی بات کروں تو وہاں پر 57 پلئیرز ہیں کراچی میں 35 پلئیرز یہ تو مجھے خوشی ہوئی کے جناب یہ تو اچھی بات ہے دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں ادھر ملک کے سب سے بڑے شہر میں رہتے ہوئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاکی ہنیف خان کے پاس ہے حیدر حسین کے پاس ہے سغیر ہمارے بھائیں گوبرمنٹ کے سغیر کیا دکھائی دے گی ہاکی یا ہاکی دکھائی دے گی آپ کو ماچز پر چلے بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے جس طرح پلیئرز کی بات کر رہے ہیں آپ ذرا اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ سکوٹنی کی آپ کے آپ کے انڈر نائنٹین پلیئرز کی آپ کے سکسٹین پلیئرز کی جو ہے ایک ججمنٹ ہوتی ہے آپ ہاکی میں کوئی ججمنٹ دکھا دیں یہاں پہ تو اولیمپینز بھی ہاکی کھیلتے بھی دکھائی دیں گے یہاں پہ جو ہے وہ چھتیس سال کے کھلاڑی بھی ہاکی کھیلتے بھی دکھائی دے گا تو میرے خیال میں کوئی ایک ٹرائٹیریہ نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو کھلاڑی زیادہ نظر آ رہے ہیں جعفر حسین صاحب کی طرف آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہاکی کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے چھتیس سو چالیس سال کی بات کی لیکن انہوں نے خود ایک ایسا ایمیڈ ہے کیونکہ انہوں نے علسگیر کا نام نہیں ہے تو علسگیر ہاکی ایک 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 رمضان زیادہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تو وہی زیادہ اچھی طریقے سے بیان بھی کر سکتے ہیں جی زیادہ آپ دیکھیں ایک واحد کلب رہ گیا ہے جہاں پہ جو نا کوئی تیس سے چالیس بچے دکھائی دیتے ہیں اور اگیڈمی کے طور پر وہاں پہ سکھایا جاتے ہیں صرف بچے ہی نہیں بچیاں بھی نظر آتی ہیں ایک وہی کلب ایک کراچی میں جو زیادہ تر کام کرتبہ دکھائی دے رہے اس کے علاوہ ہیں دو تین آپ کے بلدیاں میں ہیں آپ کے دیگر ملیر میں بھی ایک آت کلب ہے لیکن اتنا فال کلب جو ہے نا وہ آپ کا حل صغیر ہی دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور مزید کے بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ جگہ بھی ان کے نام پہ ہی چوئیس کیلئے وہ کر دی ہے تاکہ وہاں پہ ایک کھڑیمی جو ہے نا دوبارہ اچھی طریقے سے چل سکے لیکن افسوس یہاں پہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو پلیئرز ہیں وہ سارے غریب ہیں اور وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک جو زمین ہے وہ ایک طرح سے خالی زمین ہے مٹی بھی نہیں ہے اور وہ گاز بھی نہیں ہے آسٹر ٹرپ بھی نہیں جاں کے ہوکی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کتنی جدید ہو گئے لیکن وہ کھیل رہے ہیں ابھی تک اسی مٹی پہ ہیں تو میرے خیال میں ان غریب بچوں کو جو ہے نا وہ لاتے ہیں اور وہاں پہ بیسک سکھاتے ہیں بیسک سکھانے کے بعد وہ آگے کہاں جائیں ان کو کوئی مستقبل دکھائی نہیں دیتا چلیں ایک ہوکی تو السگیر میں ہو رہی ہوتی ہے دوسری ہوکی اگر ہم بات کریں کراچی کے اندر تو جس طرح شاید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کی اچھے میں بڑی زبرز ہوکی ہوتی ہے کیا کہیں گے کی اچھے کے حوالے سے وہاں آنیف خان ہر وقت موجود ہوتے ہیں دیکھیں یہ سب پہ واجب ہے فرض ہے تمام کٹکے پلیئروں اولمپینزوں ٹیسٹ پلیئروں کہ وہ جو کھیج جو کہیں وہ پاکستان کی ویسے ہیں کسی نے پاکستان کی خدمت نہیں کیے سب کی خدمت پاکستان نہیں کیے سب پاکستان کی وجہ سے ہیں ہم بھی پاکستان کی وجہ سے جو بھی کچھ ہیں تو ان سب کا یہ فرض تھا کہ بجائے کمنٹری کرنے کے اور لاکھوں کروڑوں کمانے کے کم از کم ایک پلیئر پہ تو ہاتھ رکھتے کوئی بھی پورے پاکستان کا ہاوکی میں اس میں کہ یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم یہ پلیئر پاکستان کو دیں لیکن جنابے والا ایسا ہوا نہیں اس کی اور بڑی وجوات ہیں ایک سال ہو گیا ہے ریجنل کرکٹ ایسوسیشن کو پورے پاکستان میں آئے گئے باقی شہروں کو نہیں بتا ملک کے سب سے بڑے شہر میں ایک سال ہو چکا ہے جنابے والا ایک سنگل واحد کلپ کا میچ نہیں ہوا ہے ابھی تک ایک سنگل واحد میچ نہیں ہوا ہے اچھا جب دیکھئے بات کیا ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے ہم نے فون کیا بھئی یہ دو تین پلیئر ہیں بڑے اچھے یہ نہیں آئے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی جان یہ تو وسیم ہیدار آئے تھے وہ ٹیم بنا کے چلے گئے ہیں اچھا جی پھر ہوا ٹرائل تھارٹین کا بھئی وہ جعوید حیار صاحب آئے ہیں کراچی میں وہ ٹیم بنا کے گئے ہیں ہمارا کا تعلق جعوید حیار صاحب میں بھائی ہے اور بھائی یہ نہیں آیا اور بھائی وہ کوئیٹا کے شویب خان صاحب آئے تھے ہمارا کا تعلق انہوں نے ٹیم بنای ہے اس وقت تو یہ کہا جاتا ہے جب ہم بات کریں میلک پر پلیروفی اور جب ٹیم میں جیت جاتی ہیں ہم انہی ٹیم جیر گئی ہماری ٹیم جیر گئی ہماری ٹیم وینر ہوئی ہماری ٹیم یہاں ہنر ہوئی ہماری ٹیم یہاں رنر اب ہوئی ہماری ٹیم یہاں ہنر ہوئی ہماری ٹیم یہاں اب ساروں لوگ کا تعلق کراچی کی ٹیم تو جیت رہی ہوتی ہے جیس طریقے سے جیت رہی ہوتی ہے ہمیں بھی دکھائی دے رہا ہوتی دی اور سنیے ایک بات اور تو جنابے والا ہر شہر میں مختلف لوگوں نے ٹیمیں بنائیں تو آل کے لیٹ گوز ٹو انہ نائنٹین جیتی ہماری چیمپین ہمارا فقر ہے بالکل اچھی بات ہے تو جنابے والا وسیم حیدر نے بنائی تھی نا اس وقت تو کھا گیا ہمارا کیا تعلق وسیم حیدر سے پوچھیں بھائی وسیم حیدر بنا کے چلا گیا ہے تو وسیم حیدر کو سلوٹ کے وسیم حیدر کی بنائی بھی ٹیم جیتی جاوید حیدار صاحب کی ٹیمیں جیتین ٹروفی سکسٹین تھارٹین کے رہنا رکھنا ہی ویل پلیٹ ان سب ٹیموں کو ویل پلیٹ سب کو موبارک بھی دے چکے ہیں لیکن اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا کیا تعلق اور جب جیت گئیں تو ہماری ٹیم جیتی ہے چلے ہماری ٹیم لیکن ٹیم ہے کیونکہ اب پرفومنس اچھی ہو گئی ہے کناچی کی اور تمام ہی اگر ہم دیکھیں تو اچھی پرفومنس کے بیس پر ہم پروفی بھی کناچی لے کر آ رہے ہیں مختلف طرز کے کرکٹ پر جعفر حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ شاہی صاحب آپ کا بہت شکریہ پوگرام کا احتتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہے ہیں اور پاکستان کا سب زلالی پر چم دنیا بھر میں روشن رہے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میز بان شہزادہ مہین کو اجازت دیں موسیقی